اللہ جی اسلام علیکم کیا حال چلے آپ سب کا اللہ پانکہ سب کو صحت یام رکھیں آمین اور ویلکم ٹو مائے چینل یہ میں شروع کر رہی تھی رات کے ٹائم سے یہ میرا دو دن کا کلپ ہے اور یہاں میں بنا رہی تھی چکن تندوری روشٹ اور اس میں کچھ سپائسر ڈالی ہوں آپ تندوری مسالہ ڈال سکتے ہیں تندوری مسالہ میں نہیں آئٹ کیوں میں گھر کے سپائسر سے ڈال دیوں اور اس میں بس ڈالی ہوں جنجا گالک پیسٹ دہی کیورمین پاورڈر کورینڈر پاورڈر بلاک پیپر پاورڈر ریڈ چیلی ٹامری پاورڈر نمک اور بس ایک چمس میں نے یہاں کیچپ کا ڈالا ہے ٹامیٹو کیچپ اور پھر ایک چمس چیلی ساوس کا اس کو اچھے سے مائرینیٹ کرنا ہے مکس کر کے مائرینیٹ کرنا کم سے کم آپ کو اٹلیس چار سے پانچ گھنٹہ تو مائرینیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اچھے سے اندر سے پورا ٹینڈر ہو جائے گا تب ہی اس کا فلیور اچھا آئے گا اب اس کو جتنا ہو سا کہ اتنا مائرینیٹ کر سکتے اتنی دیر تک اب اس کو رکھ سکتے ہیں پھر میں اس کو آئل میں اچھے سے فرائی کرنے لگی اس کو آگ میں نہیں کروں گی میں اسی میں اچھا سا اس میں کلر آ جائے گا بینہ ہی آگ کا جتنا بھی سپائسز بچ جائے گا لاشت کا گریوی وہ سارا اب اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو کوک کر دیں اور جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے پورا اچھے سے دیکھیں اس میں اچھے سے کلر آ گیا ہے اس کو لٹ پلٹ کے اچھے سے اس میں کلر ڈال لیں جب اس کا کلر آ جائے پھر ہی اس کو کوئلے کا سموکی دیں گے دیکھیں اب پورا پورا ڈرائی ہو گیا اچھے سے اس کا جو بھی گریوی تھا اب میں اس میں سموک کا فلیور دوں گے کوئلہ ڈال کے اس میں گھی ڈالی ہوں اس میں سموکی کا فلیور دوں گے کس دیر تک رہنے دے اور یہ میں پلین رائز میں اس کو سرف کیوں مٹر آلو کا پلین رائز بنائی تھی اس میں سرف کیوں اور یہاں میں یہاں جوس نکال رہی تھی اورنج اس کا جیسے کہ پتہ ہے آپ سب کو مطلب خود ہی کرتی ہوں ویڈیو شوٹ تو پھر پوسیبل نہیں ہوتا ہے سارا کس دکھانا تو بس یہی کر کے نکال رہی característین بس اتنا سارا کس دکھانا چار میں آرینج کاٹی ہوں اس میں اتنا سا دکھانا اور اس کا جو سکن نکل گیا ہے آرینج کا وہ میں رکھ دوں گی اس کو میں سکھا دیتی ہوں دھوپ میں اب اس کو گرائن کر کے فیس پہ اپلائی کر دیم کہاں چاہے اپلائی کر سکتے ہیں میں فیس پہ اپلائی کر دی اس کین پہ اس میں کچھ بھی ایڈ کر کے دہی دودھ بیسن کچھ بھی ایڈ کریں اپلائی کرے رات میں اپلائی کر کے کچھ بھی آپ مطلب ریمیڈی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ رات کے ٹائم دن میں جو سن کا ریز آتا وہ ایفیکٹ کرتا ہے فیس پہ اس لئے کچھ بھی ریمیڈی مطلب دھوپ چلا جائے تو ہی آپ یوز کیا کریں شام کے وقت اور یہ ان کا ناستہ تیار ہے منڈے کا دن ہے تو ناستہ گھر میں ہو جاتا ہے اس لئے ان کا ناستہ کرتے ہیں یہاں پھر لگ گئی تھی میں بنانے کچھڑی یہ ایکچل میں کچھڑی ہی نہیں ہے پورا بریانی کا پروسس ہی ہوئے پر یہاں میرے بگل میں ایک ریسٹورینٹ ہے جم جم بول کے جو لوگ اسی ریا سے اس کو معلوم ہے جم جم کدھر ہے تو وہاں پہ یہ فرائیڈے سپیشل کچھڑی ملتا ہے فرائیڈے فرائیڈے ہر فرائیڈے آپ کو یہ سپیشل کچھڑی ملتا ہے وہاں پہ بولا ہی جاتا ہے کچھڑی کے نام سے فیمس ہے بٹ ایکچل میں کچھڑی نہیں ہوتا ہے بریانی جیسے ہی ٹیسٹ آتا ہے تو میں سچی کی چلو بناتے ہیں وہی آج یہاں میں لگ گئی تھی وہی بنانے آپ کو پانی میں سارا کچھ ڈال کے سارا سپائسز ڈال کے آپ کو اچھے سے بوائل کرنا ہے یہاں لانگ الائچی بڑی الائچی ڈالچینی نمک اور شاہ زیرہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے بوائل کروں گی اگر آپ کا ڈال بہت چار پانچ گھنٹہ اچھے سے سوک کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں چاول کے ساتھ ہی ڈال کو ڈالیں جو مسور کا چھلکے والی ڈال ہوتی تو اس کے ساتھ ہی ڈالیں اگر آپ کا اچھے سے سوک نہیں آپ کو تورنٹ ڈالنا ہے تو پھر آپ پانی میں پہلے کچھ اچھے سے گل جائے گا کیونکہ چاول تو تورنٹ ہو جاتا پر ڈال تورنٹ نہیں گل پاتا ہے تو اس لئے آپ اس کو پہلے گلا دیں اور پھر یہاں میں ڈالی ککر میں جھٹ پٹ کرنے کے لیے پیاس ڈالی اور اس کو چیسے فرائے کر کے اس میں میٹ ڈالیں یہاں میرا پیاس کچھ زیادہ ہی فرائے ہو گیا میں لگ گئی کچھ اور دیکھنے کام بس یہاں پہ زیادہ ہی فرائے ہو گیا اچھا وہ جلا نہیں تو آپ لوگ اتنا نہیں کریں گے آپ لوگ ہلکا فرائے کریں بس پنک میں ہی رہے ہلکا سا وائٹ میں تو ہی آپ اس میں سپائسز ڈال دیں اور میٹ ڈال دیں تو ہی آپ کا اچھا سا کلر آئے گا یہ میرا تھوڑا زیادہ ہو گیا تو میں بس اس میں میٹ ڈالیں میٹ ڈال کے اچھے سا فرائے کی کچھ دیر تک اس کے بعد سارا سپائسز ڈالنا ہے آپ کو گرم مسالہ جنجا گالک پیس دہی اور کورینڈر پاورڈر کیونک پاورڈر جو بھی سپائسز ہوتا بلیک پیپر پاورڈر نمک سارا ڈال کے آپ اس کو مکس کر کے ککر لگا دیں سی ٹی دو تین ہو جائے اچھے سی گل جائے پھر آپ اس کو دم پہ کر دیں میں آپ کو سارا انگریڈینز کانٹیوٹی آپ کو سارا میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیں یہ سب تو سب آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ کھانا ہے کتنا کرنا ہے یہ ایکچول میں جو بولتے ہیں ہم لوگ سارا میزرمنٹ وہ میزرمنٹ بیکنگ کے چیز میں ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ڈالنے سے پرفیکٹ ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ کریں کم کریں سب ہی پرفیکٹ بنتا ہے اور یہ میں دم پہ چڑھانے لگی یہاں پہ جو کھشڑی بنتا ہے جم جم میں وہاں یہ لبازمات نہیں ہوتا ہے یہ کورینڈر ٹمائٹر کا ڈیکوریشن بٹ میں ایسی گھر میں کر دی ہوں تھوڑا اچھا دکھنے کے لئے بٹ یہاں نہیں جاتا ہے یہ سب پلے نہیں بنتا ہے یہاں پہ اور بہت مزے کا ہوتا ہے آپ اتنا زیادہ دم کیا کریں بہت جتنا آپ اچھے سے دم کریں گے اتنا اچھا آپ کا فلیور آئے گا کیونکہ میں اکثر کہتی ہوں کوئی بریانی کا ڈیش ہو یا پلاو ہو دم کرنے والا چیز آپ اچھے سے دم کیا کریں اس کو جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ سوز ہے ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ میری اپی بنائی ہوئی ہے بڑی بھائی نند ہے وہ بنا کے بھیجی تھی انس کے لئے اور یہ اتنا پیارا لگ رہے دیکھیں وہ بہت اچھی چیزیں بناتی ہیں ہینڈ میڈ ان سے بنے ہوئے بہت اچھی چیزیں بناتی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گے اور بھی بہت کچھ ہے فلال یہ جوتا آیا تھا اس کے لئے انس کے لئے تو میں آپ کو دکھلا دی دیکھیں کتا پیارا سا ہے یہ پورا لیز ویس سب بنا ہوا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دکان کا جو جوتا ہوتا ہے اس ٹائپ کا دیکھیں اس میں لیز باندھنے والا سارا کچھ ہے اور یہ انس بہن کے آپ کو دکھائے گا کتا پیارا لگ رہا اس کے پیاروں پر بہت اچھا بنا لیتی ہیں وہ اور یہاں میں کر دیوں اپنے ویڈیو کو اینڈ اپنا خیال لگے گا دعا میں یاد ہے